کیچپ میں ہم بہت سارا کام کرتے ہیں جیسے کاٹتے ہیں پیٹتے ہیں اور مسالوں کو یوز کرتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے ہاتھ جو خراب ہو جاتے ہیں ہمارے ہاتھ اور نیلز جو ہے بہت جلی خراب ہو جاتے ہیں تو آپ یہ جو میں ریمیڈی بطاریوں سے آٹھ سے دس دن میں ضرور اپلائی کریں اس سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے اس میں کوئی آپ کے پیسے خرش نہیں ہوں گے بس آپ کو آدھا گھنٹہ دینا ہے آدھا گھنٹہ اپنے نیلز نکالیں انشاءاللہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں دونوں چمک جائیں گے ایک بار اس ریمیڈی کو کر کے دیکھیں بہت پسند آئے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو اس ریمیڈی میں ہم کاسٹر شگر کے یوز کر رہے ہیں کاسٹر شگر میں نمیشہ آپ کو بتایا ہے کاسٹر شگر کے پیکٹ لے کے یہ رکھنا چاہیے اگر ان کیس نہیں ہے تو آپ گھر میں جو چینی ہے اس کو یوز کر لیں سکرپ کا کام کرتی ہے بہت زبردست ہے دوسرا میٹھا سوڈا ہے اور لیمن یہ تین چیزوں کا پہلے ہم استعمال کریں گے اس کا ہم پہلے ایک یہاں پر پیس سا بنا لیں گے اہادہ لیمو اس میں ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا ڈالنا ہے اور کاسٹر شگر ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون اس کا دیکھیں میں نے ایک بہت اچھا سا پیس بنا لیا یہ یہ پیس آپ نے سب سے پہلے ہاتھوں پہ لگانا ہے اچھی طرح ہاتھوں کو ساف کر لیں پہلے کلین کر لیں واش کر لیں ساف فانی سے اس کے بعد یہ پیس کو اس طریقے سے اپلائی کریں یہ جو فنگر کی بیچ میں جو بلیک بلیک سے سپورٹ ہوتے ہیں اس کو بھی بہت زیادہ یہ کم کر دے گا فوراں جو ہے وہ اپلائی وہ نہیں کرے گا لیکن یہ ہے کہ کرتے رہیں گے ہفتے میں آٹھ دن دس دن میں ایک دفعہ تو بہت زیادہ فائدہ پڑے گا تو آپ نے یہ جو لیمن کا میں نے اس کوئیس کر رہا تھا اسی سے آپ نے اس کو لگانا ہے اور یہ جس طریقے سے میں اپلائی کر رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے تو جو کالج اور اسکول جاتی ہیں بچیاں ان کے خاصات تو خاص ہی ہوتا ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ اس طریقے سے ڈل ہو جاتے ہیں تو اس کے نیاب لازمی چھٹی والے دن ان کو اس طریقے سے آپ اپلائی کروائیں تو آپ دیکھیں کتنا فرق نظر آئے گا آپ کو اس کو آپ نے پہلے خوش کر لینا ہے ڈرائی کرنا ہے پانچ منٹ رکھنا ہے لازمی اس کے بعد آپ نے اس کو خوش کرنے کے بعد اس طریقے سے ٹاؤفل سے یا ٹیشو سے ہلکہ ہلکہ سا صاف کر لینا ہے دیکھیں ایک ہی دفعہ میں کتنا فرق نظر آئے ہیں اور آپ جب اس کو کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا آپ نے اگر زیادہ بہتر ریزرٹ چاہیے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیم گرم پانی لے کے آپ نے اس میں اپنے ہاتھ اور پاؤں کو ڈپ کرنا ہے نیم گرم پانی سے بہت جلدی افیکٹ آئے گا میرے پاس بہت سے کمنٹس آتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اتنی ریمیڈی یوز کرتے ہیں اتنی افیکٹ نہیں پڑتا ہوگا ضرور ہوگا آپ ایک دفعہ اپلائی تو کر کے دیکھیں ایک ہی دفعہ میں ریزرٹ نہیں آئے گا دو سے تین دفعہ میں ضرور آئے گا اچھا یہ میں اس کے بعد ایک پیک بنا رہی ہوں یا آپ نے اس کے بعد اپلائی کرنا ہے لازمی اس میں حلدی ہے دودھ ہے اور یہاں پہ ایلویر جل ہے ایلویر جل لے لیں یا پھر کوئی آئیل وغیرہ لے لیں چکنا ہٹ چاہیے ہمیں ہاتھ کے نہیں ہے پاؤں کے نہیں ہے تو یہاں میرے پاس ایلویر جل تھا تو میں نے وہ لے لیا ان دینوں کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے ہاتھوں اور پاؤں پہ اپلائی کرنا ہے یہ ہاتھوں اور پاؤں کے لیے ایک بہت زبردست سا میں نے یہ پیک بنایا ہے اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اپلائی کرنا ہے پاؤں پہ اپلائی کرنا ہے اور اس کو ڈرائی کرنے کی نہیں چھوڑ دینا ہے بہت زبردست سی چیزیں آپ ایک دفعہ اپلائی ضرور کر کے دیکھیں کیونکہ ہم کچین میں کام کرتے رہتے ہیں یا اسکول جانے والی بچیاں بلکل بھی اپنی خیال نہیں رکھتی ہیں تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنے ہاتھ و پاؤں کا خیال رکھ سکتے ہیں اس کی کوئی بزار سے مہنگی چیزیں نہیں ہیں گھر کی ہی چیزیں ہیں اور اسے ایفیکٹ بہت اچھا آتا ہے تو یہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو خوش کرنا ہے خوش کرنے کے بعد آپ نے اس کو جب واش کریں گے تو میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاؤں گی اور یہاں دیکھیں میں نے اس کو واش کرنے کے بعد یہ آپ کو ریزلٹ دکھا رہی ہوں ماشاء اللہ سے کتنا فرق آیا ہے جو بیچ میں بلیک سپورٹس ہے انہیں بھی کتنا فرق آیا ہے اور یہاں پہ اسکن جو ہے وہ کافی فریش اور وائٹ وائٹ سی نظر آ رہی ہے اور ہاں ایک دفعہ میں آپ کو اگر ریزلٹ نہ ملے تو دوسری دفعہ کریں تیسری دفعہ کریں ضرور اس کا ایفیکٹ ملے گا بہت جلدی آپ کو اس کا نظر آئے گا لیکن ایک دفعہ کی کرنے کے بعد نہیں ہوگا بار بار کرنے سے ہوگا یہ تھی آپ کی ویڈیو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائی گا کیسے لگ گیا آپ کو میری ویڈیو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں انڈلین نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ